عمران خان کو آج جیل میں رہتے ہوئے ایک سو دن مکمل ہو گئے اور یہ حالات اور وقت کیسے گزرا نواز شریف صاحب پریشان کیوں ہیں اور ان کو نجومیوں کی تلاش ہے وہ آخر اب بھی کیا چاہتے ہیں عمران خان کی تصویر سے ڈرنے والے کون ہیں اور مونس علائی اور پرویز علائی نے بڑی قربانی کس نویت کی دے دی شیخ رشید صاحب کو نظر لگ گئی اور کس نے چلا کاٹنے کے دوران ان کی نظر اتاری اور کیسے اتاری اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں گورخ دندہ ابرار قریشی آپ سے مہاتب عمران خان کو جیل کے اندر ایک سو دن ہو چکے ہیں یہ وہی عمران خان ہے جن کی اوپر حملہ ہوا وہی عمران جس کی اوپر دو سو افیار کاٹی گئیں پھر ان کو جیل سے گرفتار کیا گیا عدالت سے گرفتار کیا گیا جیل میں ڈالا گیا پہلے چھوڑ دیا گیا پھر دوبارہ سے گرفتار کیا گسیٹ کر لے کے گئے وہی عمران خان جس کے بارے میں ٹیسٹ لیے گئے کہا گیا یہ نشہ کرتا ہے پھر کہا گیا یہ جیل سے ڈرتا ہے ایک دن بھی نہیں گزار سکے گا وہ عمران خان آج جیل میں ایک سو دن گزار گیا اور اس کو پہلے اٹک جیل میں رکھا گیا پھر اڈیالا جیل میں لائے آگے دیواریں لگائی رننگ مشین نہ دی گئی بٹو صاحب کے بعد یہ دوسرا سیاستدان جس کے لیے جو عدالت تھی جو جاج تھے وہ جیل میں گئے اور پینجرہ نماز جگہ کی اوپر رکھ کے عذیت دیتے رہے بیرونی دنیا میں جانے کی آفر کی گئی جب پگل نہ سکے جب انہوں نے معافی نہ مانگی جب ساری چیزیں نہ ہو سکی ان کی پارٹی کے کارکنوں کو ان کے پارٹی رینماوں کو ان کو پریس کنفرنس کروائے گئی پکڑا گیا اگواہ کیا گیا تشدد کا نشانہ بنایا گیا ساری چیزیں ہوئی جل سے جلوس کرنے کی جازت نہ دی گئی ابھی آٹھ سو پچیس لوگوں کے اوپر کے نام فیرستو میں آئے ایک سو پانچ لوگوں کو گرفتار کیا گیا جب کچھ بھی نہ بن سکا تو وہ عمران خان جو ایک دن جیل میں نہیں گزار سکتا تھا محالفین کے باکول وہی عمران خان آج ان سب کے لیے حیرانگی کا باعث بن گیا وہ ایک سو دن گزار چکے ہیں ایک سو دن کا مطلب ہے تین ماہ اور دس دن اب یہ کئی سینکڑو دن اور گزاریں گے یا کئی مہینے اور سال ان کو وہاں پہ رہنا پڑے گا کیا ہوگا مگر ثابت ہوا کہ یہ نشہ نہیں کرتے یہ جیل میں رہ سکتے ہیں یہ ملک اور قوم کی خاطر قربانی دے سکتے ہیں جنہوں نے پکڑا تھا جو ان کی نیت اور ارادے بدلنا چاہتے تھے وہ خود بھی حیرت زیادہ ہیں یہ کس نسل کا پتھان ہمارے پلے پڑا ہے اس کا کوئی چارہ نہیں ہمارے پاس اب آخری چارہ ہے ان کے گھر کے نوکروں کو لے کے آئے گوشت ٹھینکنے کی باتیں ہوئی ساتھ بچیوں کو بلی چڑھانے کی بات ہوئی جادو ٹونے کی بات ہوئی تصویریں دک اس کا تو ملک اور قوم کی اوپر کوئی اثر نہیں پڑا عوام نے تو اس کو محسوس ہی نہیں کیا اس کے بعد کیا ہوا کہ اب ان کی بہنوں کو پکڑا جائے گا ان کی آلیہ بشرا بی بی کو پکڑا جائے گا اور یہ کوشش کی جائے گی کہ خان صاحب کو توڑ سکیں یہ جو جڑے ہوئے ہیں یہ جو ان کے ارادے بڑے مستقم ہیں اس کو توڑا جائے بہنونی دنیا کہیں چلا جائے ہماری جان چھوڑ جائے یہ کس بلا کو اپنے ساتھ ڈال لیا ہے تو لہٰذا خان صاحب کی اوپر تحال ک کام ہو رہا ہے اور دیکھتے ہیں کہ خان صاحب کے ساتھ عوام کھڑے رہیں گے نہیں رہیں گے خان صاحب کب پکلیں گے کب بکھر جائیں گے کیا چیزیں ہوں گی لیکن اب تک سب کو موں کی کھانا پڑی اور سارے نکام ہوئے ہیں اور سو دن جیل میں گزارنا اس شخص کے لیے جس نے اس ملک کی خدمت کی ہو شوکت خانمہ سپتال بنایا ہو نمل کالج بنایا ہو لوگوں سے بیک مانگ کے چندہ جمع کر کے پوری دنیا میں قوم کو ورلڈ کپ بھی جیت کے دیا ہو اور پھر وہ سائفر کی اس میں جوٹھی عدالت جوٹھے جوٹھے دس خطوں سے بننے والے قانون اور آئین کے تحت آپ ایک بندے کا ٹرائل کریں اور پھر اس کو جیل میں رکھیں لوگوں نے اس کو قبول نہیں کیا جیل میں رہنے سے عمران خان مزید مضبوط ہوئے نواز شریف صاحب پرشان کیوں ہیں اور نجومیوں کی ان کو تلاش ہے انہوں نے کورک میٹی کا چالیس لوگوں کی اوپر مشتمل پارٹی جلاس کیا اور اس میں میع سب پرشان ہیں لیول پلائنگ فیلڈ بھی مل گئی سارے کیس ختم ہو گئے بائیومیٹک وہاں پہ ہو رہا ہے سرکاری پروٹوکول مل رہا ہے پیسہ ان کے پاس ہے بریانی وہ بنا سکتے ہیں کورما قوم کھانے آتی ہے جلسوں کی اجازت ہے اس کے باوجود دس نومبر کے بعد جلسے کرنے تھے کیوں نہیں کر رہے جس کو اجازت نہیں ہے وہ جو جیل میں بیٹھا ہے اس کی پارٹی کے کرمنشن نہیں ہو رہے اس کے باوجود آپ نے دیکھا شریف صلی اللہ مربط نے جو ہے وہ کے پی کے میں کرمنشن کروایا جن کو اجازت نہیں ان کو پارٹی کارکون جو ہے وہ تسلیعیں دے رہے ہیں وہ آپ نے الیکشن لن گرنے والے امیدواروں سے کہتے ہیں گر بیٹھے رہے ہیں ہم کمپین چلائیں گے اور سوشل میڈیا کی اوپر برمار ہے نواز شریف صاحب جو ہیں پرشان اس بات سے ہیں جس کو نیشنل ٹیلویئر نے بھی کسی حد تک کوٹ کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سارے کہہ رہے ہیں ان کو پتہ چل گیا ہے کہ میں ڈیل کر کے آیا ہوں میں ان کا لادلہ ہوں میں نے تو بیانیاں بنانا تھا اور جس بیانیاں کو میں نے بیچنا تھا میں تو اسی کے ان کے خلاف جانے کے بجائے میں تو ان سے ڈیل کر کے آ آگے عوام آ کوئی نہیں رہے میں وزرعظم بڑھنا چاہتا ہوں مجھے کوئی لولی لنگری حکومت ملے گی تو ان کو خدشات ہیں فکر ہے کہ میں کس طرح سے آگے بڑوں گا تو وہ کہتا ہے یہ لادلے والا بیانیاں کسی طرح سے ٹوڑا جائے تاکہ عوام میری طرف مائل ہوں تو اگر تو آپ کا بیانیاں ان کی عمایت میں ہوگا عوام آپ کے ساتھ نہیں ہوگے اگر ریالٹی بیس کسی کے خلاف اور کسی کی عمایت میں نہیں حقیقت کے اوپر مبنی بیانیاں لے کے آئ دیں لیکن اس کے لیے آپ کو کئی سال محنت کرنی پڑے گی اب آپ کی اور عمران خان کی عمر بھی کافی ہو جکی اور عمران اپنے اسے کا کام اس عمر میں بھی کر گیا اب آپ کو کام کرنا ہے دو ہی راستے بیعت کریں مرید بن جائیں اس کے بعد آپ کو کچھ مل جائے عوام کی طرف سے تو بڑی بات ہے لیکن عوام جس کے ساتھ ہوں گے وہی کمیاب ہوگا یہ بیانیاں ایسے رد نہیں ہو سکے گا آپ کے راستے میں بڑی مشکلیں ہیں ایک بڑی مشکل یہ ہے کہ عوام کو اپنے ساتھ ملا لیں یہ عوام عمران خان کے ساتھ ہیں جن سے آپ ڈیل کر کے آئے ہیں عوام نہیں جا رہے اس طرف اور آپ کی ڈیلوں کو وہ لوگ جو ہیں وہ سکتی سے ایکسپوز کر رہے ہیں تو میاں صاحب کوئی نجومی بلائیں کوئی دم درود کروائیں کوئی جادو ٹونہ کریں کوئی تعویز لے لیں کسی کو گول کے پلا دیں تو شاید آپ کے بن جائیں ورنہ اور کوئی چارہ نہیں ہے محبوب آپ کے قدموں میں بینہ بنگالی بابا کے نہیں آئے گا لیکن جس بابے کا آپ نے انتحاب کیا وہ مارتا ہے اس کے پاس ڈنڈا ہے وہ بہت برا حال کرتا ہے تو اس سے بچ کے رہے ہیں تو نجومی کو تلاش کریں وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی بڑی سپورٹ اور مدد کریں چونکہ عوام جو ہیں وہ کسی طور پر بھی آپ کے بیانیوں کو ایکسپٹ نہیں کر رہے ہیں آپ کے پاس عوام آپ بہت سال پہلے پاکستان کی سب سے بڑی جماعت تھے سب سے پاپولر تھے دو تہائی اکسیت سے آئے تھے آپ کی حکومت نے بہت اچھے کام کیا آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی آپ کی حکومت کو باجوہ لوگوں نے ختم کیا وہ ظلم کیا زیادتی ہوئی لیکن ان زیادتیوں کے آزالہ ایک ہی تھا ووٹ کو عزت دو اب آپ نے ووٹ کو عزت دینا خود ہی چھوڑ دیا تو پھر ووٹر کیا عزت دے گا آپ کو تصویر سے ڈرنے مالے کون بہت عرصہ قبل کہا گیا تھا کہ یہ جو عمران خان کو جو ہے وہ جیل سے عدالت نہیں لائیں گے کیوں ان کی تصویر نہ سامنے آ جائے فوٹو نہ آ جائے ویڈیو نہ بن جائے لوگوں نے پہلے عید منالی فوٹو دیکھ کے تو اس سے بہتر ہے کہ ہم آپ کے خادم ہم آپ کے نوکر ہم عوام کے ٹیکسوں سے جو ہے وہ تنہائیں لیتے ہیں مرحال لیتے ہیں میں جج ابو الاسنات میں کس کا نوکر میں جیل جاؤں گا عمران خان بڑا آدمی عوامی سپورٹ ان کو حاصل ہے وہ عمران حان صاحب کیوں جیل میں آئیں گے عدالت اور جج جیل میں جائیں گے وہاں پہ ٹرائل کریں گے ہم نہیں چاہتے عمران حان صاحب چل کے آئیں انہیں کوئی فکر ہو ان کی جان چلی جائے ان کی کوئی تصویر دیکھ لے بڑی نایاب چیز ہیں وہ کوئی ہیرہ ہے کوئی نور کا تو وہ اتنی کمتی چیز وہ کیوں آئے گی چل کے ہم ان کے نوکر ہیں ہم خادم ہیں وہاں پہ جائیں گے تو یہی فیصلہ ہوئے کیوں یہ سارے تصویر سے ڈڑتے ہیں کوئی ویڈیو نہ آ جائے اب وہاں پھر سے چارج ہو جائیں گے ان کی فیلنگز جو ہیں وہ ایموشنل ہو جائیں گی تو لہٰذا جج نوکر بن کے عدالت کو مکان بنا کے امارت بنا کے وہاں پہ لے کے جاتے ہیں اور ایسا ٹرائل کرتے ہیں جس طرح سے بٹو صاحب کا پنجرے میں ٹرائل ہوتا تھا عذیت دینا چاہتے ہیں بھائی جو لوگ یا کنابتو یا کناستہ ان کہہ دیں اور اس کو دل سے مالنے تو بات وہاں پہ ختم ہو جاتی ہے مونس علائی کی بڑی قربانی اور پرویز علائی صاحب کی کس طرح کی پرویز علائی صاحب لمبے عرصے سے جل میں ہیں بڑی آفر ہوئی پی ٹی آئی کی قیادت سنبھالنے انہوں نے ڈیل نہیں کی مونس علائی نوڈوٹ بیرونی دنیا میں ہیں لیکن ان کو اشتہاری قرار دیا اشتہاری قرار دینے کے بعد ان کی پلوٹ اور جگہ اور جائدار جتنے بھی ہیں وہ قبضے میں لیے جائیں گے جیسے کہ ساگڈار صاحب کے ساتھ ہوا تھا وہ بھی غلط کیا گیا تھا ان کے ساتھ تو مونس علائی کہتے ہیں ہم سے ہماری جوانی محبت عزہ جائداد پلوٹ سب لے لو لیکن ہم عمران حان کے ساتھ رہیں گے ڈٹ کے ہیں مونس علائی ان کی امہ ان کی ابا اور اب دیکھتے ہیں کہ ان کی جائدادوں پر قبضہ کرنے کے بعد منجمند کرنے کے بعد کون سی قیامت آ جائے گی تو اس سے بڑی قربانی ان چودی برادران سے تو کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا ایون میں بھی تو یہ جس طرح سے کھڑے ہوئے ہیں مجھے لگتا ہے کہ عمران خان ان کو ایسا ریبورٹ دے گا اگر کوئی پنجاب میں حکومت آئی تو یاد رکھے گا یہ مونس علائی وہاں کا وزیرِ آلہ بھی ہو سکتا ہے شیخ رشید صاحب کو نظر لگ گئی تھی اب انہوں نے نظر اتروائی ہے چلہ کاٹا ہے اس چلے کے دوران پیر صاحب نے ایسی چھترول کی ایسے ڈنڈے سے نظر اتاری کی آئندہ نہیں لگے گی اب وہ اس انتظار میں ہیں کہ نواز شریف صاحب کو کب نظر لگتی ہے کیا چیزیں ہوں گی تاہم شیخ صاحب نے کہا ہے مجھے اور جی ایچ کیو والوں کے درمیان ایک نظر لگی تھی رشتہ خراب ہوا تھا تو شیخ صاحب کی نظر انہوں نے اتاری ہے ان کے پاس بڑے اتھیار ہوتے ہیں تو چلے کے دوران شیخ صاحب کی نظر اتر گئی اس سے اور اچھی بات کون سی تھی نظر جن کی لگی تھی جن کے ساتھ لگی تھی انہوں نے آپ کی نظر اتار دی اس سے تو اچھا پیر شیخ صاحب آپ کو کوئی نہیں ملے گا جن کے آپ مرید ہیں آپ کے پیروں نے آپ کی نظر اتار دی ہے اپنا خیار لکھئے گا جلد انشاءاللہ پھر آپ سے ملیں گے